کیا کس طرح سے ان کو مالی مدد ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یقینا کل دین بجے کے آس پاس ہمارے چنگام بلدہ کے اندر ایک بہت بڑا علمناک حادثہ ہوا ہے جس میں صرف مزدور اور غریب طبقے کے لوگ جو صرف مزدوری کر کے اپنے گھروں کو چلاتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کا برپور تعاون کیا جائے ان کا اچھی طرح سے انداد کیا جائے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑی مشکلوں سے ان کو مزدوری ملتی ہے اور مزدوری ملنے کے بعد پھر یہ اپنے گھر کا سسٹم چلاتے ہیں اور سب سے بڑی دلخراش بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی پینتیس سال سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں تو ان کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان کی برپور معاولت کی جائے حقانی آفت سے اللہ ہمیں سب محفوظ رکھیں تو کیا کہیں گے کس طرح کس ان کو یہاں بونڈا میں مشکلات ہیں کس طرح کس ان کو مدد ہونی چاہیے اللہ کا بونڈا ہے یہ جنگام کی جو تین پنچائتیں ہیں ان میں سے پنچائت اے میں یہ اللہ کا بونڈا آتا ہے اور اس میں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کے گھرانے رہتے ہیں اور یہ تھوڑا سا اللہ کا چنگام اور چھاتروں سے تھوڑا سا پیچھے پچھڑا ہوا اللہ کا ہے تو یہاں پر جو لوگ ہیں یہاں پر اکثر مزدور پیشہ لوگ ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں بہت زیادہ گریبی کی زندگی گزار رہے ہیں جس میں جو ہے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں مال مویشی کو اپنے دہروں پر لے کر جو ہے اپنی زندگی کا گزارہ کرتا ہے اور ابھی تک جو ہے اس بونڈا علاقے کے اندر کوئی ملہب ایز ایمپولائی نہیں لگا ہے کوئی ملازم نہیں لگا ہے مشکل سے کوئی ابھی تک یہاں سے گریجویٹ نہیں ہے یعنی پڑائی کا بہت زیادہ جو ریشو ہے یہاں پر لیڈریسی ریٹ جو ہے بہت زیادہ پیشے ہیں اکثر مزدور طبقہ ہے تو یہاں پر کل اچانک جو ہے ایک حادثہ ہوا جس میں تقریباً گیارہ لوگ موجود تھے وہ چنگام سے گاڑی آ رہی تھی تو اچانک یہاں جو ہے بونڈا سے تھوڑا پیچھے حادثہ ہوا اور وہ نیچے کھائی میں گر گئی جس کی وجہ سے جو ہے آٹھ آدمی اسی وقت جو ہے جہاں بھاک ہو گئے اور تین آدمی جو ہے وہ ابھی ہسپٹل کے اندر ایڈمیڈ ہے دوڑا کے اندر تو یہاں پر اس وقت پورا علاقہ چنگام علاقہ اور پورا چھاترہ علاقہ جو ہے انتہائی زیادہ گمگین ہے اور گم زدہ ہے اور سارے لوگوں کے دلوں کے اندر گم ہوئے کہ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا جیسا کہ ہمارے اس علاقے کے اندر اس طرح کا کوئی حادثہ پہلے پیش نہیں آیا ہوا تھا یہ پہلی بار ہوا یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ ہوا پہلے بھی ہوئے ہیں تھوڑے تھوڑے واقعات نیشنل ہائیوے پر لیکن اتنا بڑا حادثہ جو ہے اس وقت میرے علم کے مطابق ایک ہی مرتبہ ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک ہی گاؤں کے لوگ ہیں اور سب جوان ہیں جس میں سے کسی کی عمر بیس پچیس سال تیس سال اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ایک جو جوان گیا ہے وہ شادی شدہ ہے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کسی کے دو بچے ہیں کسی کے تین بچے ہیں جو انتہائی کم سنی کے عمر کے اندر ہیں تو لہٰذا یہ جو حادثہ ہوا ہے تو ہم علاقے چھاتروں اور جشتے کشتوار اور جمہو کشمیر کے عوام ناس سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے دل کھول کر جو ہے ان گھرانوں کا اور ان بچوں کا تعاون کریں اور اسی طرح جو ہے ہم سیول ایڈنسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں دسٹرک ایڈنسٹریشن سے جو ہے اپیل کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہر عیدبار سے جو ہے تعاون کیا جائے مدد کیا جائے تاکہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا جو ہے مستقبل اچھا ہو اور وہ آگے اپنی پڑھائی کو مکمل کر سکیں اور ہر عیدبار سے جو ہے ان کی مدد ہو سکے اس لئے میں عوام ناس سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اسی طرح سیول ایڈنسٹریشن اور ڈسٹرک ایڈنسٹریشن سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ہر عیدبار سے جس عیدبار سے بھی ان کی مدد کی جا سکے ایس مچ ایس پاسیبل جتنا بھی جس سے ہو سکے وہ ان کی مدد کرے تاکہ یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے کہیں گے آپ اس بارے میں جوان ہمارے جو ہیں وہ کالس حادثے میں ہلاک ہو گئے اور ہم عوام ناس سے اور گورنمنٹ سے ایڈنسٹریشن سے اویل کرتے ہیں ان کی کچھ نکچ مدد ہو جائے تاکہ یہ بھی حوصلہ آفزا ہو جائے آٹھ کھانے ان کے بلکل بیران ہو چکے اور سب ہمارے نوجوان لڑکے تھے بلکل بیران تک جائے زیادہ اومد کے بھی بہت رہی ہیں چھتے چھتے اومد کے 32, 33 تک ہے تو ان کو کیا چاہے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے آپ مالی مدد کے لئے کشنو صاحب آپ بھی بونڈا میں آگئے تو کیا کہیں گے اس دکھ بری میں آپ اس وقت بونڈا کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیا کہیں گے عوام ناث سے عوام ناث سے کیا کہیں گے جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ جلسوز حادثہ ہوا ہے جس میں لگ لگ ناؤں کے قریب نوجوان ابھی جو میں دیکھ رہا تھا سب نوجوان جو ہے جو ہے جانے زائع ہوئی ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہمارے علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور ایسے واقع جب ہوتے ہیں یہ کئی ناؤں دس گھر جو ہیں اس میں انوال ہوئے ہیں تو اس میں جترہ بھی ہم افسوس کریں کتنا کام ہے اور اس حادثے میں جو گھر انوال ہوئے ہیں ہم بلکل ان کے گم میں شریف ہیں خاص کر یہ جو حادثہ ہوا ہے اب پتہ نہیں اس کا ڈرائیور کیا تھا کون تھا وہ بھی اس میں خوت ہو چکا ہے اب تو یہی ہے کہ لوائکین کے ساتھ ہم ہیں صبر اور شکر کرنا ہے یہ موت جو ہے یہ اٹل ہوتی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ان کو دیکھنا چاہیے کتنے گریب لوگ اس میں انوال ہوئے ہیں وہ خاص کر جو نوجوان یہاں جب دیکھتے ہیں پچیس چھبیس سال سے زیادہ جو ہے ان کی عمر نہیں ان کو جو ہے محکوم ملنا چاہیے میرے حساب سے تو کم سے کم پانچ پانچ لافعہ ان کو محکوم ملنا چاہیے تاکہ یہ جو گریب لوگ جو ہے جو نوال ہوئے ہیں ان کو سرکار کی طرف سے رویش میں دیکھا رہا ہوں میرے پیچھے جو یہاں کے بونڈا کے لوگ ہیں گمزدہ ہیں اور سارے لوگ جو ہیں ان لوحکین کے ساتھ ہیں جو یہاں پہ رات کو آجانک سڑک حادثے میں جہاں باگ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب آتا کرے اور ان لوحکین کو صبر جمع آتا کرے اب لوگوں سے اپیل ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مالی مدد ان لوگوں کی کی جائے کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی افراد جو ہے گورنمنٹ ایمپلائی نہیں ہیں اور یہاں پہ خاص کر لوگ جو ہیں زمینداری کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو پال ہوستے ہیں ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مالی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی اس علاقے میں کوئی آفیسر نہیں ہے کوئی ایسا ملازم بڑا ملازم نہیں ہے گربت والا علاقہ ہے جس طرح سے اس علاقے میں لوگ رہتے ہیں یہ دیکھیں کھیتی باری ان کا کام ہے دہروں پر چلے جاتے ہیں لیکن حادثہ سنتے ہی یہ گجر بکر جو ہیں اپنے دہر چھوڑ کر اس علاقے میں اپنے گروں میں آگے اور یہاں پر جو یہ اراد کو حادثہ ہوا اس حادثے میں انہوں نے دکھ کا اظہار کیا